پول پوگبا ہیں یہ فرانس کی فوٹ پول ٹیم کے مین پلیئر کنسیڈر ہوتے ہیں اور سب سے ہائی ایسٹ مافضہ لینے والے فوٹ پول فلیئرز میں سے ہیں فرانس میں سے ان کی جانب سے ایک خبر آتی ہے اور پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے جس کے بعد میڈیا بھی خاص کا یورپین اور امریکن میڈیا اور اس کے بعد انڈین میڈیا بھی اس پر بات چیت کرنے لگتا ہے خبر یہ ہوتی ہے کہ پول پوگبا نے فرانس کی فوٹ بول ٹیم سے ریزائن کر دیا ہے اور ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کا لیا ہے اور آج کے بعد وہ فرانس کی فوٹ بول ٹیم میں نہیں کھیلیں گے اور یہ فیصلہ پول پوگبا نے صرف اس لیے کیا ہے کہ فرانس کے صدر نے اسلام مخالف اقتعامات کیے اور اسلام مخالف بیانات دیے جس کے بعد پول پوگبا فرانس کی فوٹ بول ٹیم میں کھیلہ پسند نہیں کریں گے اور ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے اندر تو فوٹبول اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا جتنا زیادہ سعودی عرب اور عرب ورلڈ میں کیا جاتا ہے اس خبر کے وائرل ہوتے ہی پورے عرب ورلڈ میں خوشی مات جاتی ہے جتنے بھی وہاں سوشل میڈیا یوز کرنے والے سارفین ہوتے ہیں اس خبر کو ویلکم کرتے ہیں سعودی عرب یو اے ای ٹویٹر پر یہ خبر ٹرنڈ کر رہی ہوتی ہے کہ یکا یک خبر آتی ہے اور پورا دنیا کا میڈیا سی این این ہو یا پھر عرب نیوز ہو الجزیرہ ہو یہ خبر بریک کرنے لگتے ہیں کہ اصل میں پول پوگوا کے جو ریٹائرمنٹ کی خبر ہے وہ فیک ہے اور اس کو جسٹ کچھ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے پھلایا گیا ہے پاکستان میں بھی بہت سے سوشل میڈیا چینلز نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے لیکن انہوں نے اپنی طور پر مسالہ ڈال کر اس کو عجیب رنگ دے دیا ہے اصل میں ہوا کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پول پوگوا یہ کی پلئر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جو فرانس نے ورلڈ کپ جیتا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کا مین رول تھا اور اگر یہ فرانس کی جانب سے نہ کھی رہے ہوتے تو شاید فرانس کی ٹیم نہ جیتی اور فرانس ہو یا یورپ ہو آپ جانتے ہیں فٹ بول کو کتنا بسند کیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں کرکٹ کو بسند کیا جاتا ہے اسی طرح یورپ میں فٹ بول کو بسند کیا جاتا ہے اس قبر کو وائرل کرنے کا اصل مقصد کچھ اور تھا اس قبر کو وائرل کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ فرانس یورپ کے ان ممالک میں ہیں بلکہ نمبر ون پر آتا ہے جن میں مسلمانوں کی تدا سب سے زیادہ ہے فرانس کے صدر نے جو اہمکانہ حرکتیں کی اس کے بعد فرانس میں رہنے والے مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنی ہی حکومت کے اخلاف سرپے احتجاج ہیں کیونکہ فرانس کے صدر میکرون نے فرانس میں ریڈیکل اسلام کے اخلاف آپریشن کرنے کا اعلان کر رکھا ہے مساجد کو تعلے لگا دئیے گئے ہیں اور بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے ایسے میں مسلمان سڑکوں پر آ چکی ہیں اور اپنے حقوق کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں دوسری چیز جو فرانس کے ساتھ ہو رہی ہے پورے عرب ورڈ میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ فرانس کی پروڈیکٹس کا بائیکوٹ کر رہی ہیں ایون کے پاکستان تک میں فرانس کی پروڈیکٹس کو سٹور کے جو شیلف سوتی ہیں ان سے پھینکا جا رہا ہے اب فرانس اسی حکومت کی جانب سے ایک افواہ پھلائی گئی ہے اپنے ملک میں کہ پول پوگوہ نے واقعی استیفہ دیا تھا لیکن اس کے بعد پول پوگوہ کو سمجھایا گیا اور تمام حقائق جاننے کے بعد پول پوگوہ نے یہی صحیح سمجھا کہ اسے استیفہ نہیں دینا چاہیے اور جو کچھ فرانس کا صدر نے کیا ہے وہ نیچرل تھا اور یہ تمام ڈراما اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے پھر وہ فرانس میں رہ رہے ہیں یا فرانس کی چیزوں کا بائیکوٹ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ڈالا جائے کہ اگر پول پوگوہ جیسا کھلاری کو جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے دتبردار ہو جاتا ہے اور دوبارہ فرانس کی ٹیم جوائن کر لیتا ہے تو ہمیں بھی نہ صرف فرانس کی پروڈیٹس کا بائیکوٹ چھوڑ دینا چاہیے بلکہ فرانس میں جو مسلمان مظاہرے کر رہی ہیں ان پر بھی نفسیاتی گیم کھیلی گئی ہے تاکہ وہ بھی مظاہرے چھوڑ کر دوبارہ نورملائز ہو جائیں اور فرانس میں ریڈیکل اسلام کے نام پر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا جانا ہے وہ آسانی سے کیا جا سکے کیونکہ اس وقت جس طرح کا مسلمانوں کا رییکشن آیا ہے اس کے چلتے فرانس کا صدر کبھی بھی اپنے گندے راتوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا امید کرتے ہیں خبری نے آپ کو خبر کے پیچھے کی خبر سے اگاہ کر دیا ہوگا میں ہوں خبری میرے چینل کو سبسکتر کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ ہر ویڈیو اور اصل بات آپ تک پہنچ سکے